بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں شیخ محمد ریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ترک سیپرس کے حوالے سے ہے کیا عید کے بعد ورک ویزہ ملنا شروع ہو جائے گا پولیس سٹیم لگانا شروع کر دے گی نہیں کرے گی کیا یہ خبر اوفیشلی طور پر ہے کہ نہیں ہے یا صرف سنی سنائی باتیں انشاءاللہ وہ ساری ڈیٹیل آپ کو آج اس ویڈیو میں ملے گی اس سے پہ پہلے چھوٹی سی ریکویس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں تاکہ اسی طرح انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو مل دی رہے ہیں دوستو جیسے کچھ دن گزرتے ہیں اس کے بعد نئی سی نئی اپ ڈیٹ آ جاتی ہے کیونکہ میں ترک سیپرس کے حوالے سے آر ریڈی تقریبا میرے چینل پر ایک سو چار سے اوپر ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں آج ویزے نکلیں گے کل نکلیں گے آج ویزے بند ہو رہے آج آج ویزے اوپن ہو رہے ہیں آج ویزے اس وجہ سے نہیں نکلیں آج یہ والے نکلیں وہ والے نہیں نکلیں تو میں کوشش کر رہو کہ سیپرس کے حوالے سے آپ ویڈیو تھوڑا سی کم بناو کیونکہ کام تو آر ایڈی ہو نہیں رہے تو بار بار وہی ٹاپوں کو دورانا پھر بار بندہ بھی دیکھتا کہتا یار یہی وہی پرانی بات ہیں پھر وہی اسی بات اب جو نیا آج کل جو ہو چاہ رہا ہے کہ عید کے بعد جو ویزے ملنے شروع ہو جائیں گے وہ عید کے بعد جو ویزوں کی ا اپ ڈیٹ جو آیا میرے پاس بھی آ رہی ہیں کہ عید کے بعد ملنے ایک مطلب ایک سٹیپ ہو جائے تھا بندے کے پاس یار کہ چلو اب بنا لیتے ہیں یار عید کے بعد مل جائیں گے یہ جیسے پہلے آ رہا تھا مارچ میں ملنا شروع ہو جائیں گے پھر ساتھ ہی عید کے بعد تو یہ سارے ایک چیزیں ہوتی ہیں جس طریقے سے ٹائم کو کیا کرتا ہے گزارنا پڑتا ہے کوئی کوئی باہر نکال کے اس کو اڈجسٹ کر کے آگے بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس افتہ داس د دن اور ویٹ کر لیں گے اوفیشلی طور پر کوئی بھی ابھی نئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ عید کے بعد ویزے ملیں گے یا نہیں ملیں گے مگر یہ ہے کہ جو ابھی پچھلے تقریباً ایک ہفتے اپریل کے ایک ساتھ آٹھ دن میں تقریباً میکسیمم آٹھ ویزے جنون آٹھ ویزے نکلیں ٹھیک ہے میرے نہیں نکلیں میرے دوستوں کے نکلیں اور میں نے خود چیک بھی کی ہیں اور جنون آٹھ ویزے میرے پاس جو اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق وہ نکلیں اب قدریا جیسے مارچ میں بالکل ویزے نہیں نکل رہے تھے ابھی اپریل میں نکلنا شروع ہو گئے تو اس وجہ سے میں بھی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ عید کے بعد ویزے ملنا شروع ہو جائیں گے جو بندہ ہے جو سٹیم والا جو ایشو بنا ہوا تھا جو سٹیم پہ نہیں لگا رہا تھا اس کی کوئی کمپلین وغیرہ تھی کافی سارے باتیں آ رہی تھی ہو سکتا ہے وہ عید کے بعد دوبارہ بیٹھ جائے اور پھر کام آگے سے شروع ہو جائے گا مگر جنون جو بات ہے وہ سٹیم پی نہیں لگ ر ہے اب ویزے ملنا کن کے شروع ہوں گے جن کی سٹیمپیں رہتی ہیں جن کا تین تین چار چار ماہ ہو گئے ویزے فسے ہوئے نہیں نکلیں جو ابھی نئے جمع ہوئے ہیں وہ تو آر ایڈی اپنا پروسس پورا کر کے ہی آگے آئیں گے تو اس وجہ سے میں بھی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ عید کے بعد ویزے ملنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ابھی اپریل میں جو ویزے نکلیں اور میرے جو خود کہیں وہ مارچ کا وعدہ تھا کہ مارچ میں ملیں گے پھر ابھی جتنے ب اپریل میں ملنا شروع ہو جائیں گے اید کے بعد ملنا شروع ہو جائیں گے اس وجہ سے جس بندے کے ساتھ میرے ابھی پچھلے ہفتے کا وعدہ تھا اس کے چار ویزے نکلیں جنون چار ویزے نکلیں اس نے مجھے سینٹ بھی کی ہیں میں نے چیک بھی کی ہیں تو اس وجہ سے میں امید ہوں کہ انشاءاللہ عید کے بعد نکلنا شروع ہو جائیں گے دیکھیں بھائی ان کو بھی یہ جتنا بھی وہاں پہ آدارہ ہے یا جو بھی وہاں پہ سٹاف ہوتا ہے ان کے خرچے ان کے ساری چیزیں منیج کرنی پڑت یا ویزے دیں گے ٹورسٹ وہاں پہ جائیں گے یا ورک والے وہاں پہ جائیں گے ٹکٹیں لیں گے وہاں کے ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں کے اخراجات ہوتا ہے یہ پورے کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف اس وجہ سے ورک ویزے نہیں نکالتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے کام کریں گے ان اکنومی کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ جتنے بھی بندے بینے اگر ویزے نہیں دیں گے تو پھر ادارے بنانے کی کیا ضرورت ہے ختم کرتے ہیں یہ تھوڑ سے مسئلے ضرور بنتے ہیں سختی تھوڑی زیادہ کرتی ہے جو اچھی کمپنیاں انشاءاللہ ان کے ویزے نکلیں گے ایرہ جا رہا ہے پھتون ایرہ والا جتنے بھی تھے جو نکال کے ایسے ویزے آن لائن اجنسیاں بنا کے یا آن لائن کمپنیاں بنا کے ویزے نکلوا لیتے تھے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں نہ سکورتے جمع ہوتے ہیں وہ والے کام بالکل 90% ختم ہو گیا اب جو اچھیاں کمپنی ہیں جن کے پاس ہر چیز ہے ورکر کی رہنے کی سولت ہے ان کے پاس سکورتے اٹیکس وغیرہ ہر چیز جنون ان کو ورکر ضرورت ہے تو انشاءاللہ ان کے ویزے نکلیں گے اگر بندے نہیں ہوں گے تو کام کیسے چلے گا تو اس وجہ سے ابھی دیکھیں دبائی کے بھی بند تھے تو دبائی کے بھی اب وہ دوبارہ نکلنا شروع ہو گئے اس وجہ سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ویزے جنون نکلیں گے تھوڑا سا ٹائم آ جاتا ہے بیچ میں ہر کنٹری کا آتا ہے کچھ ٹیم کے لیے بند ہو جاتے ہیں ان کا پرسیس سلو ہو جاتا ہے اس لئے آپ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی جو نئے بندے ہیں اگر انہوں نے جمع نہیں کروایا تو وہ تھوڑا سا ویٹ گیا جو پرانے ہیں جن کے چھے ماہ ساتھ ساتھ ماہ ہو گئے چار چار ماہ ہو گئے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ عید کے بعد ویزے جو جنون جمع انشاءاللہ جن کے صرف سٹیمپ رہتی ہے وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے اور باقی بھی پروسیس اگر ایک دفعہ نکلنا شروع ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ دن میں بیس بس تیس چالی چالی سو سو دو دو سو ویزا نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایک سٹیپ پی رہتی ہوتی ہے تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں لائک کرنے سے میں بھی پتا چلتا ہے کہ ہماری ویڈیو کتنے بندوں نے لائک کی ہے دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تب کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ